بابا اے قوم قائد عظم محمد علی جنہ کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ اسلامی یا سیکولر؟ اس سوال پر پاکستانی قوم آج بھی تقسیم ہے اس معاملے پر تاریخ دانوں کی رائے میں بھی تضاد ہے کچھ کا خیال ہے کہ جنہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے کچھ کا اسرار ہے کہ نہیں وہ ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے جبکہ چند مبسرین کی رائے میں جنہ خود بھی کلیر نہیں تھے کہ وہ کیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں لہٰذا پاکستان اسلام پسندوں اور لیبرس کے مابین شاید پہلے کبھی بھی اتنا منقسم نہیں تھا جتنا کہ آج ہے پاکستانی ریاست کیسی ہونی چاہیے؟ سیکولر یا اسلامی؟ کیا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے یا مسلم اکثریت والا ایک ایسا سیکولر ملک جہاں دیگر عقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد جو طالبان کی طرز کا اسلامی نظام حکومت نہیں چاہتی یہ خواہش رکھتی ہے کہ ملک کو اسلامی قوانین کے تحت ہی چلایا جائے یہ لوگ پاکستان میں سیکولرزم اور مغربی طرز زندگی کے مخالف ہیں ایسے اسلام پسند پاکستانیوں کی اکثریت کا دعویٰ ہے کہ جنہ اور ان کی آل انڈیا مسلم لیگ خالصتاً ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتی تھی جہاں کا نظام حکومت شرع ہو قدامت پسند پاکستانی حکمران بھی زیادہ تر ایسی نظریہ کی تائید کرتے آئے ہیں اور جنرل زیاء الحق نے تو نام نہات اسلامیزیشن کا نام پر پاکستان پر گیارہ برس حکومت بھی کی دوسرے جانے پاکستان کے لیبرل اور سیکولر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کا موقف ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کا نہ صرف خواب دیکھا تھا بلکہ اس حوالے سے ان کے خیالات ان کے تقاریر میں بھی واضح ہیں ان کا کہنے ہے کہ جنہ ایک روشن خیال اور ترقی پسند سیاستدان تھے اور ان کے بنائے گے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کا خیال ہی خطرناک ہے ان کے خیال میں یہی اسلامی نظریات گرڈ مرڈ ہو کر پاکستان کو جہادی تنظیموں کی جنت بنانے کا باعث بنے جس سے لاکھوں قیمتی انسانی جانے زائع ہو چکی ہے لیبرل اور سیکولر طبقے کا کہنا ہے کہ جنہ ایک آزاد منش انسان تھے جو پیتے بھی تھے اور چھپاتے بھی نہیں تھے وہ مغرب کے تعلیم یافتہ آزاد خیال انسان تھے اور غیر رویدار اسلامی ریاست بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مختصر یہ کہ جنہ پاکستان کو ایک جدید سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے یا ایک اسلامی ریاست یہ بحث ابھی تک بے نتیجہ ہے اور قدامت پسند اور لیبرل طبقات دونوں ہی اپنے موقف کی حمایت میں جنہ کی تقریر اور تحریروں کے حوالے دیتے ہیں تاہم مستقبل کے پاکستان کا قائد عظم کے ذہن میں کیا خاکا تھا اس حوالے سے ان کی ایک تقریر مستند ترین قرار دی جاتی ہے جو انہوں نے پاکستان کی آزادی سے صرف تین دن پہلے گیارہ اگرس اور انیس سو سنتاریس کو کراچی میں آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں کی اور پاکستان کے لئے کچھ اہم ترجیحات کا اعلان کیا جنہ نے نئے ملک میں مذہبی آزادی کے اظہار کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ آپ آزاد ہیں آپ اپنے مندر اور گرجہ گھروں میں جائیں جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں آپ چاہیں تو مندر جائیں آپ چاہیں تو مسجد یا کسے اور عبادتگاہ میں جائیں ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے اور آپ کی قومیت کیا ہے ریاست کے لئے تمام شہری یقصہ اور برابر ہے آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لئے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لئے اور کسے بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لئے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسے بھی مذہب، ذات یا عقید سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے سیکل اور حرکے اس پاس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ باب اے قوم نے واضح کر دیا کہ ان کے پاکستان میں مکمل آزادی ہوگی اور مذہب فرد کا نیجی معاملہ ہوگا جس کا ریاست سے قطن کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن قائد عظم محمد علی جنار ححمت اللہ علیہ اپنے نظریات میں ہی نہیں بلکہ ذاتی زندگی میں بھی ایک مکمل لبرل انسان تھی ان کی ذاتی زندگی کا تائرانہ جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک آزاد خیال اور رومان پرور شخص تھے جنہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کے پارسی دوست سرڈین شاپ ایٹریٹ کی بیٹی تھی شادی کے وقت جنہ کی عمر بیانیس ورس اور رتی کی عمر صرف اٹھارہ ساتھ تھی جنہ کی ذاتی زندگی اور ان کے سیاسی کریر کا مطالعہ کرنے والے تاریخ تانوں کو اتفاق ہے کہ اپنی شخصیت کے حساب سے قائد عظم محمد علی جنار ححمت اللہ علیہ بلا شبہ ایک سیکلور انسان تھے لیکن انہوں نے ہندووں کے فنڈامنٹلس رویہ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ریاست کے قیام کا سوچا تاہم پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جنہ نے یہ بات بلکل واضح کر دی تھی کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا اور مذہب ہر شخص کا نیجی معاملہ ہوگا ذاتی زندگی میں جنہ کی کہانی ایک سیلف میڈ شخص کی داستان ہے جس نے محض اپنی قابلیت کے بلبوتے پر قامیابی کی منازل تیکھ کی ایک ایسا شخص جو وزیر منشن کراچی کے تین مرلے کا مقام میں پیدا ہوا جس میں سترہ افراد رہتے تھے سمیت دو شادی شدہ جوڑوں کے وہاں سے اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا اور محض چند برسوں میں قامیابی کی بہرات کو چھو لیا اگر ہم قائل کی سیاسی زندگی کو نکال بھی تھیں تو ان کی ذاتی قامیابی علیہ داستی تحقیقاتی موضوع ہے موریکو اور سیول سرمنٹ ڈاکٹر سادھ خان بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں جنہ کے والد پونجہ جنہ پر چون روپے کا قرض چڑ گیا جس کی ادائی کیلئے انہیں ایک میمن کی طرف سے نوٹس بھی منا جنہ صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے ادھار لے کر والد کا قرض چکایا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اسی بمبئی میں محمد علی جنہ کا توتی بولنے لگا ان کی وقالت ایسی چمکی کہ پھر انہیں پیچھے مر کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی بمبئی سے جنہ کو عشق تھا یہاں انہوں نے مالابار ہلز میں بنگلہ خریدا اور قیام پاکستان تک اسی میں مقیم رہے اپنی وسیعت میں بنگلہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کے نام کر دیا قائل عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور، قراجی اور دہری کے علاوہ لندن میں بھی جائدادیں خریدی ڈاکٹر سادھ خان اپنی کتاب محمد علی جنہ، دولت، جائداد اور وسیعت میں لکھتے ہیں کہ لندن کا مشہور زمانہ علاقے میفیر میں جنہ صاحب نے سات فلیٹ خریدے یہ فلیٹ انہوں نے قرائے پر چڑھا دیا اور بعد ازاں انہیں فروغ کر دیا یہ جائداد لٹل گپس روڈ اور ہمسوس ہیٹ کے بنگلے کے علاوہ تھی اسی طرح قائل عظم نے قراجی میں ہاکس بے کے علاقے ماری پور میں زرائی زمین اور لاہور کے علاقے گلبرگ میں بھی کچھ رہائشی پلوٹس خریدے قائد عظم نے سٹاک مارکیٹ میں سمایہ کاری بھی کی ان کے چار بینکوں میں کھاتے تھے جہاں سے منافع آتا تھا عرف عام میں جسے سود بھی کہتے ہیں اس زمانے میں اگر قائد عظم کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ آج کے حساب سے عرب پتی تھی ایسا عرب پتی جس نے اپنا سفر تقریبا نفلسی سے شروع کیا لیکن قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی آزاد خیالی تھا انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کا غیر مسلم پارسی دوست سردنچہ پیٹیٹ جو جناح صاحب سے پہ مشکل تین برس بڑے تھے ان کی بیجی تھی شادی کے وقت جناح صاحب کے عمر بیالیس برس اور لڑکی یعنی رتی کے عمر صرف اٹھارہ برس تھی میسٹر اور اینڈ میسز جناح ہندوستان کی ایک حیران کن شادی میں شیرہ اور ریڈی لکھتی ہیں کہ رتی پر مواندیوں کے نوائیت وہی تھی جو ایک محذب انگریز گھرانے کی لڑکیوں پر آئیت ہوتی وہ گھر پر اپنے چاہنے والوں کو مدعو کرتی چاہے وہ کسی عقیدے یا برادری سے تعلق رکھتے ڈانس کے لئے کلب یا دوستوں کے گھر جانا گارڈن پارٹی اور گھوڑوں کی ریس پر جانا جب جناح صاحب نے سردنچہ کو رتی سے شادی کے درخواست کی تو وہ بہنچ کے رہ کے بقول شیرہ اور ریڈی اس پیغام کے آنے کا امکان سردنچہ کا وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا حالانکہ ان کی خوبصورت بیٹی نے ساری گرمیوں کی تعدلات جناح کے ساتھ گھڑ سواری کرتے کتابیں پڑھتے یا کھانا کھاتے اور سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے گزاری تھی یاد رہے کہ تب رتی سولہ سال کی نہیں ہوئی تھی نکاح سے پہلے جناح نے رتی کو مسلمان ضرور کیا مگر رتی کا لائف سٹائل شادی کے بعد بھی ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا مشہور پرطانوی لکھاری سٹیلن وورپنٹ کے مطابق محمد علی جناح رحمت اللہ علی دراصر ایک مارڈرن لبرل اور سیکولر شخص تھے جو کتوں کو پسند کرتے تھے اور پورک پکھا لیتے تھے اور وہ مرتے دم تک ایسے ہی رہے ان کے لائف سٹائل میں سگار پینے سے لے کر بیش قیمت مغربی سوٹ پہنے تک ایک ارٹرا مارڈرن پارسی لڑکی سے محبت کی شادی کرنے سے لے کر اپنی بہنوں کو عیسائی بورڈن سکولوں میں تعلیم دلانے تک اور عقلیتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑنے سے لے کر انقلابی بھاگت سنگھ کی حمایت تک سب کچھ شامل ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد پاکستانی اسلام پسندوں نے ان کو جیناح قیب کے ساتھ اچکن پہنا کر ان کی اصل شخصیت کو چھپانے کی کوشش کی ہے کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا